کہہ دو مجھے دربار میں حاکم نہ بلائے خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے گر قتل ہو منظور تو قاتل یہیں آئے موجود ہوں خنجر میری گردن پہ پھرائے فکرِ غم و اندو سے آزاد ہو زینب سرطن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب اہلِ بیت دربار میں داخل ہوئے تو پہلے انہیں ایک گوشے میں بٹھایا گیا اس مقام کی پہچان کے لیے اس جگہ کے اطراف میں لکڑی کے کٹہرے بنا دئیے گئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں یزید بیٹھا تھا اہلِ بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا یہی وہ مقام ہے جہاں جنابِ زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا یزید سے اہلِ بیت کا تعرف کروایا گیا اس نے پوچھا یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے جواب ملا یہ علی کی بڑی بیٹی رسول کی نواسی زینب کبرا ہے دربار والوں نے اٹھ اٹھ کر دیکھنا شروع کیا تو کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اپنی گردنیں نیچی کرو جبیر ابن قیس نے یزید کے سامنے سرِ حسین پیش کیا اور کہا کہ امیر مبارک ہو قیدی آگئے محمد کا نواسہ قتل کر دیا گیا اس کے بعد شہدہ کے سر پیش کیے گئے موسیقی موسیقی